السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے اور حج کے متعلق یہ تیروں سبق ہے دھیان سے سنیے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے ان کا آخری وقت تھا انتقال ہو رہا تھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے اپنے انتقال سے پہلے اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہو نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرص کیا کہ بیعت کے لئے ہاتھ دے دیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بے تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا میں نے عرص کیا کہ حضرت میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں اور حجرت ان سب لگزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو حجرت سے پہلے کی ہو اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں یہ حدیث مسلم میں بھی ہیں اور ترغیب تریب میں بھی ہیں اور ابن خزیمہ نے بھی بیان کی ہے یعنی حج یہ حج کا سبق ہے تیروہ سبق ہے یہ کہ حج ان سب قصوروں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت ان کا بدلہ لیا جائے گا یعنی حقوق العباد کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا ظلم کا بدلہ لیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے لیکن عرفات کا میدان میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی اب مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ کی صبح کو پھر دعا مانگنا شروع کی حدیث شریف میں ہے کہ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہو نے یہ دعا بھی قبول فرما لی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایسے حالت میں الہ وزاری اس کے بعد تبصم فرمایا ایسے وقت تو ہسنی ہے کہ کوئی عادت شریفہ آپ کی نہیں ہے تبصم کے عادت شریفہ نہیں ہے کیوں تبصم فرمایا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جل شانہو نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتا چلا تو وہ آہ اور باویلہ سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا یہ حدیث ترغیب میں ہے اس لیے عرفات کے میدان میں خوب دعاؤں کے احتمام کریں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے عرفات کے میدان میں میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یونوس یاد رکھنا کہ آج کے دن سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے مطلب کہ یہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا پھر جب سورج غرب ہونے کا وقت ہو جاتا سورج غرب ہو جاتا تو اببہ یہ بھی فرماتے کہ یہ عرفات کے میدان میں جب سورج ڈوب رہا ہے یہ حاجیوں کے سارے گناہوں کے لے کے ڈوب رہا ہے اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں اللہ کو ہسی آتی ہے اللہ تعالیٰ خوب ہستے ہیں عرفات کے میدان میں ایک تو تحجد کے وقت میں میاں بیوی ایک دسور کو جگائے اللہ کو اس پر ہسی آتی ہے ایک آدمی پہلے صرف پکڑنے کے لیے جل 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 جائے اللہ کو اس پر ہسی آتی ہے اور ایک میاں بیوی ایک دسورے کی طرف دیکھ کر مسکر آئے تو اللہ کو اس پر بھی ہسی آتی ہے اور ایک عرفات کے میدان میں اللہ کو ہسی آتی ہے کہ دیکھوئے میرے بندے بندیاں کیسے آئیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی عرفات کے حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عرفات کے دن کی خاص طور سے حاجیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عرفات کے دن میں خوب اس کی قدر کر لیں خوب قدر کریں خوب قدر کریں غفلت میں ٹور والے کے ساتھ لڑائی میں مولم کے ساتھ لڑائی میں غیبت میں وقت نہ گزاریں اپنا پڑھنا پڑھانے کے اندر چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں سور اخلاص پڑھتے رہیں حضب العظم پڑھ لیں ہماری کتاب مومن کا اتھیار ہے وہ بھی پڑھ لیں چھبی سورتیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں جو کر سے مومن کے یہ چھبی سورتوں کے اندر اور مومن کا اتھیار میں میں نے تین سو تیرہ دعائیں بھی اردو کی لکھی ہیں وہ پڑھ لیں تو ساری چیزیں آگئی اگر اتنا مانگ لیا اپنے عرفات کے میدان میں تو تمہارے لئے ساری چیزیں آگئی سب کو میں نے اس میں جمع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے چھبیس سورتوں میں بھی یہ دعائیں لکھ دی ہیں مومن کا ہتھیار میں بھی یہ دعائیں لکھ دی ہیں اللہ عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین اور عرفات کے میدان میں کیا دعائیں مانگنے حدیثوں میں کیا آتی ہیں یہ میری کتاب حج اور عمرے کے آسان مسنون دعائیں ہیں اس میں بھی میں نے لکھ دی ہے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین